ہیلو دوستو دوستو جمعین کشمیر سرس سیلیکشن بورڈ کی طرف سے فائنس ایک آنٹس اسٹن کے ایسپیننٹس کے لیے ایک ایمپورٹن نوٹفکیشن آئی ہے جو کی فائنس سیلیکشن لسٹ کے بارے میں آئی ہے دوستو اس میں تین ایمپورٹن پوائنٹس بتائے گئے ہیں وہ تین ایمپورٹن پوائنٹس کیا ہے جلدی جلدی سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ میں چلوکو سبسکرائب کریں اس طرح ڈیلی ویڈیوز اپ ڈیٹس اور نوٹفکیشن پانی کے لیے تو دوستو جیسے آپ جانتے ہیں کہ جمعین کشمیر سرس سیلیکشن بورڈ نے آلڈی ایف اے یعنی ایک آنٹس اسٹن فائنس کا سیلیکشن لسٹ نکالا ہے لیکن اس سیلیکشن لسٹ میں کچھ بچوں کا نام جو ہے اس کو ویدھلڈ رکھا گیا تھا یعنی فائنل سیلیکشن لسٹ میں کچھ بچوں کے جو سیلیکشن ہے اس کو ویدھلڈ رکھا گیا تھا کیونکہ ان بچوں سے کچھ ریکوزٹ ڈاکمنٹ جو ہے وہ مانگے گئے تھے اور جن بچوں سے ڈاکمنٹ مانگے گئے تھے ان کا نام این ایک جر اے میں دیا گیا ہے اسی اسی نوٹفکیشن کے اور اس کے بعد کچھ بچوں نے جن کا نام این ایک جر بی میں دیا گیا ہے ان سبھی بچوں نے یہ ڈاکمنٹ جو ہیں جو ان سے مانگے گئے تھے ان کو جے کے ایس ایس بی کو سابمٹ کیا اور اس کے بعد ان کی فائنل سیلیکشن لسٹ کو ریلیز کیا گیا ہے ان کی جو ویدھلڈ رکیمنڈیشن تھی اس کو جے کے ایس ایس بھی نے ریلیز کیا ہے اور جن بچوں کی ریکمینیشن کو ریلیز کیا گیا ہے ان کا نام این ایک جر اے میں دیا گیا ہے اسی نوٹفیکیشن کے ایمپورٹن بات ان بچوں کے لیے جن کی سیلیکشن لسٹ یعنی ویدھلڈ سیلیکشن لسٹ کو ریلیز کیا گیا ہے ان سبھی بچوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اکیس دنوں کے اندر اندر اپنے پی وی آر اس کو اپوائننگ ایتھارٹی کے سامنے سبمٹ کریں گے یہ آپ دیکھ پار ہے یہ ان ایک جر اے ہے اور اس میں ان بچوں کے نام ہے جن کی ریکمینیشن کو ویدھلڈ رکھا گیا تھا اور اس کے بعد جو ان ایک جر بی ہے اس میں ان بچوں کے نام ہیں جن کی جو ریکمینیشن ہے اس کو ریلیز کیا گیا ہے جو کہ آپ ان ایک جر بی میں دیکھ پار رہے ہیں تو اگر آپ اس نوٹفیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک دوستو ہم نے اپنی تیلیگرام چینل پر ایویلیز کر دی ہے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کرنے اور اس پی ڈی اپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لنک دوستو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے گی گیا دوستو ساتھ میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا جو ہمارے فیمیل سپروائزر ایسپرنٹ ہیں ان کے لیے آج فارمر چیف منشل جین کے یعنی محبوبہ مکتی نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس ٹویٹ میں محبوبہ مکتی نے سرکار سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو فیمیل سپروائزر ایسپرنٹس کا ایگزائمنیشن ہے اس کو کچھ وقت کے لیے ڈیلے کیا جائے اس کو کچھ وقت کے لیے پوسٹ پون کیا جائے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ ایسپرنٹس ہیں ان میں سے بہت سارے ایسپرنٹس ایسے ہیں جن کو اگنو یا پھر نیٹ اور اس کے علاوہ جے کے ایس ایس بی کا سپروائزر ایگزائمنیشن جو ہے یعنی یہ تین ایگزائمنیشن ان بچوں کو ایک ہی منت یعنی جون میں دینے ہیں تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ جن کو کشمیر کے بچے اس وجہ سے کافی زیادہ پریشر فیل کر رہے ہیں تو انہوں نے ال جی منو سنا اور جے کے ایس ایس بی سے دونوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو فیمیل سپروائزر ایسپرنٹس ہیں ان کا جو ایگزائمنیشن ہے وہ ڈیلے کیا جائے اگنو اور نیٹ کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ دو ایگزائمنیشن ہم ڈیلے نہیں کر سکتے اسی لیے جے کے ایس ایس بی اور جمعہ کشمیر کے لیٹینر گورنر منو سنا سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس ایگزائمنیشن کو کچھ دیر کے لیے پوسٹ پون کرے ڈیلے کرے یا پھر ڈیفر کرے تو دوستو یہ تھی ایک ایمپورٹر اپڈیٹ جمعہ کشمیر سرسلیکشن بورڈ کی طرف سے ایف اے کے ایسپرنٹس کے لیے ان کی فائنل سیلیکشن لسٹ کے بارے میں اور اس کے علاوہ آج کا جو ٹیویٹ آیا میں بہت مکتی کی طرف سے فیمیل سپروائزر کے ایسپرنٹ کے ایگزائم کو ڈیلے کرنے کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی توڑیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر ضرور پر اس کے علاوہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اسی طرح ڈیلی ویڈیوز اپڈیٹس اور نوٹفیکیشن پانا چاہتے ہیں تو چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پرس کریں تو ملتے ہیں آپ سے ایک نیچٹ ویڈیو میں ہے تب تک کے لیے ٹیک کیئر